دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرکاش انڈسٹریز لیمٹیڈ کے لیے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اس سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہے گی اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آئیے بات کرتے ہیں پرکاش انڈسٹریز لیمٹیڈ کے اندر دیکھئے دوستو اس کمپنی کے اندر سپٹیمبر کورٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل پرموٹرز کے پاس 40.98% کی صداری جس میں سے 56.49% انہوں نے پلیچ کیا ہوا ہے گرہ بھی رکھا ہوا ہے پبلک کے پاس اس کورٹر میں 57.06% کی سٹیک ہے دی آئی آئیز یہاں پہ بہت کم ہے 0.03% ہے ایف آئی آئیز یہاں پہ 1.93% ہے جون کورٹر میں ایف آئی آئیز کی پوزیشن چلیے دیکھتے ہیں جرہا جون کورٹر میں 3.04% تھی سپٹمبر کورٹر میں 1.93% رہ گئی ہے اس کمپنی کی مارکٹ کے اگر آپ دیکھیں تو پرکاش انڈسٹریز لیمٹیڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کول سیکٹر میں بھی اس کمپنی نے ہاتھ لگا دیا ہے کول کہہ رہا ہے سٹیل سیکٹر کے اندر ویلیو آیڈڈڈ سٹیل پروڈکس بھی بنانے لگی ہے کمپنی اور آپ کو بتانا چاہوں گا سٹیل، کول، پاور ان سب ہی چیزوں میں انوالڈ ہے اس کمپنی کی مارکٹ کے اپ ہے 1,169 کروڑ روپے اس کا 52 ایک لوہ ہے 40.05 کا اور ہائی ہے 104.75 کا آئیے بات کرتے ہیں ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور اپ ڈیٹ کا انہیں اچھی خبر ہے پرکاش انڈرسٹریز لیمیٹڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی کچھ دن پہلے اور میٹنگ میں اس کمپنی کے قوارٹر ٹو کے ارننگز کو ریلیز کیا گیا ہے قوارٹر ٹو کے لیے اگر دیکھیں تو کمپنی کے اندر ٹوٹل انکم جو جنریٹ ہوئی ہے 895.08 کروڑ روپے کی جبکہ لاسٹ فائنینشل یار کے سیم قوارٹر میں 765.66 کروڑ کی ٹوٹل انکم جنریٹ کری گئی تھی جون قوارٹر میں جبکہ آپ دیکھیں تو 1033.55 کروڑ کی ٹوٹل انکم جنریٹ ہوئی تھی اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پہ کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کی باٹم لائن کی تو سیپٹیمبر 30th 2021 یعنی قوارٹر ٹو کے اندر 43.07 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا ہے ایسے پیٹ یعنی پروفیٹ آفٹر ٹیکس اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ فائنینشل یار کے سیم قوارٹر میں کمپنی کو 9.15 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا تھا جبکہ جون قوارٹر میں دیکھیں اسی فائنینشل یار کے قوارٹر 1 کے اندر تو 40.75 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ تو قوارٹر اون قوارٹر این ایر اون ایر پیسیس پہ دونوں بیسیس پہ گروت ہوئی ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس کے اندر اب بات کرتے ہیں ایپی ایس یعنی ایرننگ پر شیئر تو اس قوارٹر کے لیے 2.32 روپے نکل کے آتا ہے جبکہ لاسٹ فائنینشل یار کے سیم قوارٹر میں یعنی سپٹمبر 2020 میں 0.51 روپے پر شیئر تھا یعنی 51 پیسے پر شیئر اگر ہم جون قوارٹر کے بات کریں تو اس میں 2.19 روپے پر شیئر کا ایپی ایس نکل کے آیا تھا اب سکس منس کی بات کریں یعنی فرسٹ 2 قوارٹرز کو ملا کر کے دیکھیں تو فائنینشل یار 2022 کے فرسٹ ہاف میں کمپنی کو ٹوٹل انکم جنریٹ ہوئی ہے 1.928.63 روپے جبکہ لاسٹ فائنینشل یار کے سیم پیریڈ کے لیے 1.296.17 کروڑ کی ٹوٹل انکم جنریٹ ہوئی تھی اب دیکھ سکتے ہیں دوستو نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو 83.82 کروڑ کا ٹوٹل پروفیٹ جنریٹ ہوا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس فرسٹ 6 منت کے اندر جبکہ لاسٹ فائنینشل یار کے سیم قوارٹر میں 12.34 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ فرسٹ ہافیئر کے لیے جنریٹ ہوا تھا رائٹ اور اس کے علاوہ دوستو ایپی ایس پورے ہافیئر کے لیے دیکھیں تو 4.51 روپے پر شیئر نکل کے آتا ہے جبکہ لاسٹ فائنینشل یار کے سیم قوارٹر میں کمپنی کو سیم ہافیئر میں 0.69 روپے پر شیئر کا ایپی ایس جنریٹ ہوتا ہوا دکھا تھا اس چیز کو آپ سمجھنے کے لیے یہ جو ٹیبل دی گئی ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر دیتا ہوں تھوڑا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے قوارٹرلی بیسیس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ٹوٹل اپڈیٹ پرکارش انڈسٹریس لیمیٹیڈ کو لے کے اگر آپ کو یہ کانٹینٹ سمجھ میں آیا اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو سپورٹ کرنے کے لیے سمپل آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے لائک کر دینا ہے بس اور اپنا خیال لکھئے اگر آپ ہو سکے تو شیئر بھی کر سکتے ہیں باقی آپ کی مرجی ہے اپنا خیال لکھئے میں آگے کچھ اور ڈسکس کرتا ہوں ٹیک کیا